رمضان کا مہینہ پاکر بھی محروم رہیں گے جب آپ نے ممبر پر ایک سیڑی پر قدم رکھا پہلی سیڑی پر آپ نے کہا آمین جب دوسری سیڑی پر ممبر پر قدم رکھا تو آپ نے کہا زینے پر قدم رکھا آپ نے کہا آمین جب تیسے درجے پر قدم رکھا تو کہا آمین جب آپ ممبر سے اترے خطبہ ہوا بات چیت ہوئی نصیحت کے آپ نے کی اس کے بعد جب آپ اترے ممبر سے تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آج ہم نے آپ سے ایک ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی آمین 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 تین بار آپ نے کہا ہم نے اس سے پہلے کبھی آپ کو ایسا کہتے ہیں نہیں سنا کیا بات ہے میرے پاس جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اللہ کی رحمت سے دوری ہو اس انسان کے لئے جو رمضان کا مہینہ پائیں لیکن پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو پائے اللہ کی رحمت سے یہ بددعا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کو ضائع کرنا گناہ ہے رمضان گزر جائے اور انسان کی مغفرت نہ ہو یہ گناہ ہے انسان کے لئے کیونکہ اس پر وعید کس چیز کی آ رہی ہے اللہ کی رحمت سے دوری کہ دوری ہو اس شخص کے لئے جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرائے قلت آمین جب میں دوسری زینے پر میں نے قدم رکھا تو کہا کہ دوری ہو اس شخص کے لئے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور آپ پر وہ درود نہ پڑے میں نے کہا آمین فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّالِثَةَ جب تیسرے زینے پر میں نے اس پر ممبر پر قدم رکھا تو کہا کہ بُعْدَ لِّمَنْ اَدْرَكَ أَبَوَاهُ الْكِبَرْ عِنْدَهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ تو کہا کہ دوری ہو ایسے انسان کے لئے جس کے ماباپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اس کی زندگی میں بڑھاپے کو پہنچیں اور اس کے باوجود موقع پا کر بھی وہ اسے جنت میں داخل نہ کر سکیں اس کے جنت میں جانے کا ذریعہ ماباپ نہ بنیں اس کے لئے اللہ کی رحمت سے دوری ہو قل تو آمین اس پر میں نے آمین کہا ایک روایت میں کہ جبریل نے کہا کہ آمین کہیے تو میں نے آمین کہا تو سارے فرشتوں کا سردار بددعا کریں اور سارے نبیوں کے سردار آمین کہیں ایسے انسان کی ہلاکت میں کیا شک ہو سکتا ہے ہم اس میں سے ان لوگوں میں سے نہ بنیں جن پر یہاں بددعا کی گئی ہے کون ہے وہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرائے اس حدیث کو امام الحاکم نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے